اسلام علیکم لسنیرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا ببرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے اللہ پاک ہم سب کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت اور کرم بھرہ سایہ قائم اور دائم رکھے امین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو لسنرز آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ امرین نے شیئر کیا امرین کہتی ہے کہ میں سیال کوٹ کی رہنے والی ہوں آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں سیال کوٹ شہر سے آگے ایک گاؤں ہے جہاں کے ایک نوائی قصبے میں ایک کالا جادو کرنے والا بزرگ رہتا تھا کہنے کو تو وہ بزرگ ہی تھا لیکن اس نے ایسا کبھی کوئی کالا علم نہیں کیا تھا جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو جس سے کسی کی جان کو کوئی مسئلہ ہو لیکن وہ کسی کا اچھا ضرور کرتا تھا یعنی کہ اگر کسی لڑکی کو ڈائی وورس ہو جاتی تھی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو تعویز ایسی چیزیں بتایا کرتا تھا کسی نے میری امی کو آ کر بتایا کہ وہ جو کالا علم کرنے والا شخص ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن کرتا وہ کالا علم ہے اگر تم اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے جاؤ گی یعنی امرین کو تو تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی میری امی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کے پاس جاؤں کیونکہ اکثر لوگ جن کے پاس بھی امی مجھے لے کر جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پہ کالا علم ہے جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تو لوگوں نے کہا کہ کالے علم کو کالے علم سے ہی کٹوانا چاہیے تو کالا علم ختم ہو جاتا ہے اب امی نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ شخص جو کہ کالا علم کرتا ہے اور گندہ نہیں ہے ایسا کوئی غلط کام نہیں کرتا تو میری امی مجھے اس کے پاس لے گئی ہم دونوں ماں بیٹی اپنے گھر سے بارہ بجے بس پر بیٹی اور دو بجے تک اس کاؤں میں پہنچ گئی ہم جب ادھر پہنچی تو جس جگہ پر جانا تھا جو اس بابے کی وہ جگہ بنی ہوئی تھی اس بابا جی کی ادھر ہم لوگ پہنچے تو کافی رش تھا ادھر اس کی گھر میں دو ٹرائنگ روم بنے تھے ایک سائٹ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک سائٹ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے ہم نے جس سے تعویزات لینے تھے اس کا نام بتایا اور کہا کہ یہ بابا جی کدھر بیٹھتے ہیں تو ایک شخص نے ہمیں اشارہ کر کر الٹی سائٹ پر جانے کا کہا اور کہا کہ اس سائٹ پر وہ بیٹھتے ہیں جن سے تم نے تعویز لینے ہیں تو میری امی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو دوسرے لوگ اس ٹرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی شخص کا بھائی ہے جو کہ نوری علم کرتا ہے میری امی نے دل میں یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اسی کے پاس جاؤں جو کالے علم کی تعویز دیتا ہے کیونکہ میری بیٹی کے اوپر بھی کالے علم ہی ہوا ہے اب ہم لوگ اس کے انتظار میں بیٹھ کے گھنٹہ گزر گیا ایک گھنٹے کے بعد وہ شخص آیا اس نے اپنے سر کی اوپر ایک عجیب سا رومال بندہ ہوا تھا سرخ لال اس کی تاڑی تھی اس کا چہرہ انتہائی کالا تھا وہ دیکھنے میں بابا جی نہیں تھا وہ کوئی ادھیڑ عمر کا پچاس سالہ شخص تھا اس کو دیکھ کر ہم لوگ کافی حیران ہوئے اور میری امی نے کہا کہ اس کو سب بابا جی کہہ رہے تھے یہ تو کوئی جوان سا مرد ہے خیر اس نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم اس کے پاس بیٹھ کے اور بھی لوگ ہم سے پہلے تھے وہ اب اس سے حساب نکلوا رہے تھے اور حساب نکلوانے کے بعد جب ہمارا نمبر آیا تو میری امی نے اس کو بتایا کہ میری بیٹی ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس لڑکے کی ماں نہیں مانتی تھی شادی کے لیے جس وجہ سے اس کے لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے اس کا رشتہ بان دیا اور کال علم کے تعویزات سے بان دیا اور آج تک میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اتنے رشتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے اس شخص نے میری امی سے یہ کہا کہ جاؤ ایک علو لے کر آؤ اور میں تمہیں اس علو کی اوپر عمل کر کے دوں گا میری امی بہت زیادہ ڈر گئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کس قسم کا عمل کریں گے اس علو پر کیا اس علو کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا جس پہ اس شخص نے تھوڑا ڈانٹا میری امی کو اور کہا کہ جتنا کہا ہے کر لو اگر نہیں کرو گی تو ساری زنگی بیٹی ایسے ہی بیٹھی رہے گی میری امی بہت زیادہ ڈر گئی امرین کہتی اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے امرین کہتی کہ میں نے امی کو منع کر دیا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہم دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے اور میں آپ کے ساتھ اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں آؤں گی امی اب یہ چیز سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں جیسے بھی ہو میں اس کو اس مصیبت سے نکال دوں جو کالے علم کے کالے سائے میری بیٹی کی اوپر منڈلا رہے ہیں وہ میری بیٹی کی جان چھوڑ دیں خیر میری امی نے مجھے بہت سمجھایا اور بہت سمجھانے کے بعد امی مجھے پھر دس دن کے بعد اس شخص کے پاس دوبارہ لے گئی امی نے بہت مشکلوں سے کسی سے علو منگوانے کا انتظام کر لیا وہ علو کو ملا کر آٹھ ہزار کا آیا اور وہ علو کا بلکل چھوٹا سا بچہ تھا اس بچے کو لے جا کر بہت مشکلوں سے امی اور میں اس بابے کے پاس لے کر گئیں اور وہ جو بابا تھا وہ بہت منحوس شکل رکھتا تھا سرخت داری میں اس کا کالا سیاہ چیرہ کسی منحوسیت سے کم نہیں تھا امی نے اس سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق اس علو کو لے آئی ہوں اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے اس نے دوبارہ میری امی سے بہت غصے سے بات کی اور کہا کہ عورت چپ کر جا اور دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں تمہیں اپنے کام سے مقصد ہونا چاہیے امرین کہتی ہیں ہم دونوں ماں بیٹی ہیں پھر دوبارہ چپ تھی اب اس نے میری امی سے اس کا حدیہ مانگا اور اس کا حدیہ بیس ہزار روپے تھا میری امی کیونکہ ایک سکول میں ٹیچر ہیں گورنمنٹ کی ٹیچر ہیں وہ انہوں نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے دینے کے بعد اب اس نے اللو کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اللو کے چونکہ ہاتھ باندے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ اللو ہل نہیں پا رہا تھا لیکن اس کے جو پر تھے وہ پھر پھڑا رہے تھے وہ اڑنا چاہ رہا تھا اللو ایک منحوس جانوار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رستے میں جب ہم اللو کو لے کر جا رہے تھے تو دو سے تین دفعہ ہم لوگوں کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا یعنی کہ جس پس پہ وہ جا رہے تھے پھر اس کے بعد اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس زندہ اللو کی جو آنکھیں تھی ان میں سوئی دھاگہ ڈال کر سوئی دھاگے سے اس کی زندہ اللو کی آنکھوں کو سی دیا اور سینے کے بعد وہ اللو تڑپ رہا تھا تکلیف میں میری امی کہہ رہی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کچھ خدا کا خوف کرو یہ کس قسم کا کالا علم تم کارٹ رہے ہو مجھے تو تمہارے بارے میں کچھ اور پتہ لگا تھا اور وہ شخص میری امی کو کہنے لگا اگر بیچ میں کام چھوڑو گی تو برباد ہو جاؤ گی خاموشی سے دیکھتی جاؤ کرنا کیا ہے اس نے امرین کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس اللو کی سوئی دھاگے سے آنکھیں سیں اس کے بعد جو اس کی چونچ تھی اس کی چونچ کو بڑی زوردار کسی دھاگے سے کسی دھوری کے ساتھ بان دیا اور اس کے بعد میری امی سے کہا کہ اب اس کو لے جاؤ میں نے اس کی اوپر دم کر دیا ہے جیسے جیسے یہ اللو مرتا جائے گا تمہاری بیٹی سے کالا جادو ختم ہو جائے گا میری امی اس قدر ڈر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ خدا کا خوف کرو تم ایک منحوس شخص ہو میں تمہارے صحیح ایسا کالا علم نہیں کرواؤں گی اگر میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو مت ہو لیکن میں اس گناہ کے کام میں نہیں آؤں گی میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس اللو کے ساتھ یہ کرو گے امرین کہتی ہے کہ امی اس کے بعد بڑی تیزی سے میرا بازو پکڑا اور کہا کہ چل بیٹی ہم اندر سے چلتے ہیں میں اور میری امی ادھر سے فورا نکل آئیں اب وہ اللو بہت تکلیف میں تھا میری امی اب اس کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتی تھی لیکن امی دوبارہ واپس پلٹی اور یہ کہنے لگیں کہ یہ بیس ہزار پر پکڑو اور یہ اللو مجھے دے دو میں نہیں چانتی تھی کہ امی نے ایسا کیوں کیا ہے امی نے اس اللو کو لیا چونچ کو کھولا اور چونچ کو کھولنے کے بعد اس کی جو آنکھیں تھی جو کہ سوئی دھاگے سے سیدھی گئی تھی قریب ہی ایک دکان سے میری امی نے ایک کینچی خریدی اور کینچی خریدنے کے بعد ان تھاگوں کو کار دیا اس اللو کی آنکھوں میں سے خون آ رہا تھا اور میں نے اور میری امی نے اللہ کے حضور معافی مانگی قریب لگے ایک نلکے سے پانی لیا اور اس اللو کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد اس اللو کو ازاد کر دیا میری امی نے بیس ہزار اس کو اس کے کام کا معافظہ بھی دے دیا یہ کہہ کر ہم دونوں ماں بیٹی ہیں وہاں سے اٹھیں اور اٹھ کر بس کی اوپر سوار ہو گئیں اب سارے راستے میرا اور میری امی کا جسم کام پر رہا تھا ہم اللہ اور اس کے حضور سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر تو اللہ پاک ہم نہیں چانتے کہ یہ سب کچھ کیا تھا لیکن ہم لوگوں کے دل کو ایک اتمنان تھا کہ وہ اللہ مرا نہیں تھا ہاں اس کو وقتی طور پر تکلیف ضرور آئی تھی لیکن اس اللہ کو آزاد کر دیا گیا ہم نے اس کو اس کا معافظہ بھی ادا کر دیا امرین کہتی ہیں کہ اس کام کو ابھی پندرہ سے پیس دن گزرے تھے کہ اچانک سے میرا بہت اچھا رشتہ آیا اور میری شادی ہو گئی میری امی بہت خوش ہوئی اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہم نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیئے اور اس اللہ کو بھی آزاد کر دیا شاید اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آئی اور اس کے بعد ہم نے جو بھی ہمارے آگے اس کالے علم کرنے والے شخص کا نام لیتا تھا تو ہم اس کی اصلیت ضرور سب کو بتاتے تھے یہ ایک کہانی تھی امرین کی جو نے نے سیال کورٹ سے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ امرین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرز آپ کو امرین کی سٹوری کیسے لگی اپنا فیڈ بیک اس سے ریلیٹیڈ ضرور دیجئے گا اور پڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفنا کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودہ سے امران نے امران کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کر چکا ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے قبروں پر ہم لوگ فاتح خانی کے لیے ضرور جایا کرتے ہیں اور ایک دن میں اسی طرح اپنے ایک پزن ذات کے ساتھ اس کے والد کی قبر پر فاتح خانی کے لیے گیا یعنی وہ رشتے میں میرے یعنی امران کے مامو لگتے تھے میں ان کی قبر پر گیا اور اتفاقا وہاں پر وہی گورکن آ گیا اور گورکن سے ہم نے باتیں کرنی شروع کر دی مجھے بہت دلچسپی ہے خوفناک کہانیوں سے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں نے اس گورکن سے پوچھا کہ کوئی سچا خوفناک واقعہ بتاؤ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس گورکن نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سچا خوفناک واقعہ اسی قبرستان کے اندر دیکھا ہے کہ دہ مغرب کا ٹائم تھا اور میں ایک قبر بنا کر واپس گھر کی طرف چاہ رہا تھا یعنی تدفین ہو چکی تھی اندھیرہ ہو چکا تھا تدفین کرنے والے یعنی تدفین جو اس مرہوم کے لوہہکین تھے وہ تدفین کروا کر سب لوگ لوٹ چکے تھے قبر کے باقی کام دیکھنے کے بعد قبر کو مزید ٹھیک کرنے کے بعد مجھے شام ہو گئی یعنی مغرب کا ٹائم ہو گیا اور اندھیرہ ہو گیا میں وہاں سے نکلا اور واپس جا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے میرے پیچھے سے جھاڑو دینے کی آواز آئی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آدھی رات کے ٹائم جھاڑو کون دے رہا ہے عام طور پر میں اتنا ڈرتا نہیں ہوں لیکن وہ جھاڑو کی آواز مجھے عجیب لگ رہی تھی کہ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور ٹارچ جلانے کے بعد میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوفناک عورت جس کا اوپر سے جو چہرہ تھا وہ کسی جانور کی طرح تھا اس کے سر کے بال بہت لمبے تھے لیکن اس کے نقوش چہرے کے ایک انسان کی طرح تھے اور باقی جو باڈی تھی وہ بھی ایک انسان کی طرح تھی وہ ایک عورت کا روپ لیے ہوئے تھی اور وہ قبر کے اوپر سے جھاڑو لگا رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر وہ مسکرائی اور مسکرائ کر چھلانگ لگاتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگی تو میں وہیں سے بھاگنا شروع ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے اندر قبرستان کے اپنے روم کی اندر جا کر مجھے ہوش آئی اور میں نے دروازے کو لوک لگا لیا اس کے بعد کیا ہوا باہر مجھے کچھ پتا نہیں ہے صبح کے بعد میں جب اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں باہر نکلا اسی چکہ پر میں دوبارہ گیا تو وہاں پر عجیب و غریب قدموں کے نشان تھے یعنی آدھے جانور کے اور پیچھے والا جو پاؤں تھا وہ ایڑی وہ بلکل انسانوں کی طرح تھی میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ میں نے ادھر رات کے ٹائم ایک بہت خوفناک مخلوق کو دیکھا ہے تو میری ابو نے کہا کہ تمہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مغرب کے بعد قبرستان بھاری ہو جاتا ہے ہمارے قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک مزار بھی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس مزار کے آگے کھڑے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ رات کے ٹائم ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے ایک ادھر ایک فقیر تھا یعنی اس کا دماغی توازن بلکل ٹھیک تھا لیکن وہ اکثر اپنے طور پر قبروں کی آ کر حفاظت کرتا تھا قبروں کو صاف کرتا تھا وہ ایک جنگ لڑکا تھا لیکن اس کا گھر بار نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مسجد میں رات گزارا کرتا تھا اور سارا دن قبرستان میں قبروں کی صفائی کیا کرتا تھا کوئی بھی آتا تھا اپنے پیاری کی قبر صاف کروا کر اس سے پیسے لے لیتا تھا وہ اس غریب لڑکے کو پیسے دے دیتے تھے ایک دن اس لڑکے کی دماغی حالت خراب دیکھ کر اس گھر کرنے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں کیا ہوا ہے تو اس نے مجھے اتنا بتایا کہ میں نے ادھر بہت خوفناک جنات کو دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور مسکراتا ہوا ہستا ہوا بھاگنے لگ گیا میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے تو ابو نے مجھے یہ بتایا یعنی اس گھر کرنے اپنے والد سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبرستان میں ایک بہت خوفناک مخلوق کو دیکھ لیا ہے بقائدہ وہ یہ کہتا تھا کہ جنات کے کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے جن ٹائمنگ پہ جنات کی ادھر ڈیوٹی لگتی ہے اور وہ بھی قبرستان کی صفائی کیا کرتے ہیں ایسی بہت سی باتیں عمران کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ہرگن سے سنی اور میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اپنی دوست سے کہا کہ چلو چلدی سے گھر چلتے ہیں یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جنہوں نے سرگودہ سے شیئر کی بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور جو لوگ اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئیڈی پر اور ای میل پر اور کومنٹ باکس میں سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے اور آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ تحارت کی حالت میں رہیں اللہ کو یاد کریں اور جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں ہم سے دور چلے گئے ہیں ان کے لیے دوائے مغفرت ضرور کرتے رہیں خاص کر اپنے والدین کے لیے اور جس طرح میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی جدائی کا جو صدمہ ہے وہ بلکل برداشت نہیں ہوتا لیکن انسان کو اللہ صبر دے دیتا ہے تو پلیز اپنے والدین کے لیے جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کے لیے صدقہ جاریے کے کام دوائے مغفرت اور اولاد ان کے پیچھے سے صدقہ جاریے کے کام ان کے لیے کرتی رہے اسی طرح ان کے درجات بہت زیادہ جنت میں بلند ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میری والدہ کو اپنے دھیروں دعاوں میں اجازت رکھئے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان